بھاگے راستہ نہیں ملنا، دم دماغ کر بھاگنا، سر پر پیر رکھ کر بھاگنا، دال نہیں گلنا یہ وہ محاورے ہیں جو آج افغانستان کے حالات کو لے کر امریکہ کے اوپر بلکل سٹیک بیٹھتے ہیں کیونکہ اب امریکہ بڑا بے آبرو ہو کر افغانستان سے نکل رہا ہے نمسکار میں ہوں انجنا اوم کشپ آپ کا سواگت کرتی ہوں دنیا کے سب سے طاقتور کہے جانے والے دیش کے چار راشپتیوں کے شاسنکال میں افغانستان سے آتنک کے زخم جھیلتی ہوئی امریکہ کی کہانی بیس سال بعد بھی دہشت کے دھماکوں کے موڑ پر آ کر گھوم گئی ہے دو ہزار ایک میں افغانستان میں آتے وقت بش کے راشپتی رہتے جس امریکہ نے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا کہ اب یا تو ہمارے ساتھ ہو یا آتنکواد کے ساتھ وہی امریکہ جب دو ہزار اکیس میں بائیڈن کے راشپتی رہتے افغانستان سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے تو آتنکی حملے میں امریکی سینکوں کی جان جاتی ہے لادین کو مارنے آیا افغانستان اب خوراسان کے آتنکوادیوں کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے امریکہ آتنک کے زخم سے شروع ہوئی امریکہ کی کہانی ختم ہونے سے پہلے پھر دہشت کے درد کے موڑ پر آ چکی ہینکیو سو مچ کہکے پترکاروں کی تمام سوالوں کو پیٹ دکھا کر امریکہ کی راشپتی جو بائیڈن نے اپنے جانے کے لیے تو راستہ کھوچ دیا لیکن پیچھے چھوڑ گئے ایک سوال کیا آتنک کو ختم کرنے آیا امریکہ بیس سال بعد بھی آتنک کی ہی چوٹ تھا کر بڑا بیابر ہو کر افغانستان سے نکل رہا ہے افغانستان کے آتنک کی ہملے میں مارے گئے امریکی زینکوں اور ناغریکوں کو ماؤن ہو کر شردھانجلی دیتے امریکی راشپتی کی ان تصویروں کی وجہ صرف 26 اگست کو کابل میں دہشت گردوں کا سیریل دھما کے والا ہملہ نہیں ہے وقت کے پہیے کو 20 سال گھما کر دیکھنا ہوگا 11 ستمبر 2001 جب امریکہ پر الکایدہ کے لادین کے آتنک کی ہملے نے پوری دنیا میں سپر پاور کہے جانے والے دیش کی شانتی سممان اور سرکشہ کی گگن چنبی اڑانوں کو دھول دھوسریت ہوتے دیکھا 20 سال پہلے افغانستان سے آیا آتنک کے دھماکوں سے ہلے امریکہ نے ایک پڑا فیصلہ کیا فیصلہ افغانستان میں آتنک کے سمول وناشکہ اور پھر یا تو امریکہ یا آتنک باک کسی ایک کو چننے کی چننو تھی دے کر دو ہزار ایک میں تالیبان کے قبضے والے افغانستان میں امریکہ نے اپنے قدم رکھنے شروع کیے دنیا سے الکایدہ کی دہشت ختم کرنے اور اپنا بدلہ لینے کے مقصد سے موسیقی اس کے بعد اگلے بیس سال تک افغانستان میں امریکی سینکوں کی گولیوں کی تردہ ہٹ دنیا نے سنی یا پھر بیس سال تک دنیا میں امریکی راشپتیوں کے زبانی سنا گیا کہ اب افغانستان میں امریکہ کی لڑائی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے 9-11 کے بعد بوش، اوباما، بیٹ ٹرمپ اور بائیڈن کے راجوالے امریکہ میں کہا تو انگینات بار گیا کہ افغانستان میں اس یدھکانت نزدیک ہے جس میں آتنک کے زخم کھا کر امریکہ افغانستان آیا چار مہینے پہلے بھی جو وائیڈن نے یہی بات دہرائی لیکن شاید 15 اپریل کو امریکہ کے سب سے لمبے یدھ کو ویرام دینے کی بات کرنے والے راشترپتی کو اندازہ ہی نہیں تھا چار مہینے کے بھیتر 15 اگست کو تالیبان اس طرح کابول تک آ کر قبضہ کر لے گا جہاں آتنک سے رکت رنجیت ہونے کا بدلہ لینے افغانستان آیا امریکہ کو افغانستان چھوڑنے کی ڈیڈلائن 31 اگست سے پانچ دن پہلے آتنک کے ہی حملے سے اپنے سینکوں کی جان گوا نہیں پڑے گی اور پھر کہنا پڑے گا ہم آتنک وادیوں کو چھوڑیں گے نہیں سید کر لے دنے کی ڈیڈیٹ اسiments ہی ہمارے کی سینکون تک آیا 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 آئے امریکہ کو اب آئی ایس آئی ایس کھراسان کے آتنک کا زکم چھیلتے ہوئے الٹے پاؤں نکلنا پڑ رہا ہے لیکن ایسا ہوا کیوں ارادے سے وہ آئے تھے اس ارادے کو وہ کہیں بیچ میں بھول گئے وہ ارادہ تھا جو اپنا ان کو ریونج لینا تھا اب ریونج انہوں نے طالبان کو وہاں سے ہٹا کے لے لیا اسامہ بن لادن کو دو ہزار گیارہ ممارہ پرنتو پھر بھی وہ وہاں پر ٹکے رہے اور وہ طالبان سے لڑتے رہے اور ان کو پتا ہے جو طالبان کی جو جڑے ہیں وہ پاکستان میں ہیں تو وہ جڑوں کو ادھر سے اکھاڑنے کے لیے نہیں گئے ان کو اگر وہ طالبان کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کا سارا جسے کہتے ہیں آکسیجن ختم کرنا چاہتے تھے ان کو ایک دم سے تباہ کرنا چاہتے تھے تو ان کو پاکستان میں جانا چاہیے تھا پاکستان میں جو ہیں طالبان کے سیف ہیونز ہیں جہاں پر ان کو پناہ ملتی ہے جہاں پر ان کو شرن ملتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں جو ان کے پاس پیسہ آتا ہے اس سب کو انہوں نے ایک دم ختم کر دینا چاہیے تھا تب ہی یہ طالبان کا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کر پاتے ہیں شاید آتنک کے مورچے پر سوالوں سے بچ کر دنیا کی سب سے طاقتور ملک کو پیٹ اس لیے دکھانی پڑتی ہے کیونکہ دہشت کردوں کو ختم کرنے میں بھی اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ کر قدم اٹھانے والے دیش کے سینکوں نے سینے پر گولی اور بم کے زخم کھائے ہیں نائے آتنکی امریکہ کے سامنے زندہ ہو چکے ہیں آج شتاک بیورو